اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ میری دل سے دعا ہے آپ جہاں رہیں آپ آدھ رہیں آمین اور آج بھی ایک یہ کھوکنگ کا ہی ولوگ ہے اصل میں آج بچیوں کو چھٹی تھی تو وہ تو سو رہی تھی پہلے میں نے گھر کے صفائی کی پھر میں نے پروگرام بنائے کہ میں چکن کرائی بناوں گی یہ تقریباً ہاف کیجی چکن تھا اور یہ جی میں نے تقریباً ٹو اینڈہ ہاف پیاس جو ہیں جو ہے کڑائی میں ڈال دیا اور اب ان کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے کافی اچھا موسم تھا کوئی اتنی شدید ایسے گرمی نہیں تھی گرمی کا زور ویسے جو ہے ٹوٹ چکا ہے اور یہ جی دیکھیں براؤن ہونے کی طرف ہو رہے ہیں اچھا پہلے تو میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں کہ جب پیاس سوتے ہی ہوتا ہے تو میں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں لیکن میں نے آج ایسے نہیں کیا آج میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے کڑائی بنائی ہے چلیں چکن کڑائی تو جس طریقے سے بھی انہیں بڑی مزیکی بنتی ہے اور میری تو دونوں بیٹیوں کی ویسے بھی فیوریٹ ہے تو آج چھٹی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں بناتے ہیں اچھا یہ دیکھیں پیاس بلکل براؤن ہو چکا ہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے کیونکہ آج پیاس اس طرح کیا آ رہے ہیں کہ تیر سے ہی وہ گلتے بھی ہیں اب یہ جی پیاس بھی تھوڑا بہت تو گلی گیا اب میں نے اس کے اندر جو ہے چکن جو ہے پورا کو پورا ڈال دیا اچھا اس کو ڈیفرنٹ میں نے نہیں کیا اس کی وجہ ہے میں نے اس کو ڈیفرنٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کے اندر فل جو تھے چار ٹماٹر رکھنے تھے اور بعد میں جب یہ نرم ہو جاتے تو پھر ان کی سکن اتار نہیں تھی تو تب تک تو چکن اپنے پانی میں خود ہی ہو جانا تھا کھل جانا تھا اور یہ لستن ادرک کا پیسٹ ہے دو میں نے جو ہیں ٹی سپون اس کے ان اندر لستن ادرک کا پیسٹ بھی ٹال دیا اچھا یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ گلنے بھی لگ گیاں ٹماٹر بلکہ اب یہ دیکھیں ان کی سکن بھی بڑے آرام سے اتر رہی ہے اب میں جہوں میرا ان کو نکال لوں گی دیکھیں میں نے چاروں ٹماٹر نکال لیے تھے اور ان کو میں نے ان کی سکن اتاری ساری اور اس کے بعد جو ہیں ان کو ساف سترا کر کے موٹا موٹا کاتا اچھا یہ جناب حسب زائی کا مسائلہ نمک مرچ حلدی سوکہ دھنیا اور ساتھ میں نے نیشن کا جو ہے چک اچھا بڑی جلدی کڑائی بن گئی تھی اچھا یہ ٹماٹر بھی کیونکہ نرم پہلے ہو گئے تھے یہ دو نمبو جو ہیں اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہیں کہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے اور بڑی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی یہ دو نمبو میں نے اس کے اندر جو ہیں ڈال دی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ٹماٹر موٹے موٹے میں نے ڈالے ہوئے کٹ کے یہ بھی بہت جلدی گل جائیں گے مطلب یہ کہ پہلے ہی گلے ہوئے تھے دس منٹ تک تو میں نے رکھے تھے یہ دیکھیں کتنے زیادہ گل چکے ہیں بلکہ 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 ہلکا ہلکا ان کے ریشہ نظر آ رہا ہے ٹماٹروں کا چکن بھی بھننے کے قریب ہی ہو چکا یہ دیکھیں جی پوری چکن کڑائی تیار ہو چکی ہے بڑی ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی بس جی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کڑائی بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے یہ جی میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے جناب گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے پھر گرم مسالہ ڈ اور ساتھ ہی میں نے چھوٹی چھوٹی ہری مرچے کرتی تھی اتنی زیادہ چھوٹی تو نہیں کٹی تھی وہ اس لیے بھی میں ایسے شیپ میں کٹتی ہوں کہ جو ہے بسما پھر نکال کے مجھے پلیٹ میں دے دیتی ہے ورنہ اس سے کھائی نہیں جاتی اس سے بڑی مرچے لگتی ہے آجا جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کام کرتے ہوئی برطن بھی دیکھیں ڈھیروں کے ساتھ سے جمع ہو چکے ہیں میں نے کہا کہ چلے پہلے میں روٹی وغیرہ بنا لیتی ہوں کھانا کھا لیتے ہم لوگ اس کے بعد پھر برطن صاف کریں گے یہ جی صف ہو گیا روٹی بھی بننا شروع گیا ہماری اور اتنی شدید بھوک لگی تھی اتنے مزے کی کڑائی بھی بڑے ہی مزا آیا میں نے اور بسما نے بیٹھ کے کھانا کھائے کیونکہ ایمان تو کافی زیادہ لیٹ آتی ہے یہ جی روٹی پکری ہے لگتا ہے کسی کو بہت ہی شدید بھوک لگی بھی ہے جس کی وجہ سے روٹی بہت ہی زیادہ پھول رہی ہے مجھ ہی بھوک لگی بھی ہے یہ جی روٹی بھی ہماری تیار ہو گئی ہیں بلکل اور یہ جی دو ہم لوگ ہیں اس لیے ہماری صرف دو ہی روٹیوں ہوتی ہیں بس جی کھانا وغیرہ کھایا اور یہ بس چھوٹا سے پیارا سے ولوگ بنائے پتہ نہیں آج کل کیا بات ہے کہ مجھ سے زیادہ ولوگ بھی نہیں بنے لیکن بارال جو بھی ہے مجھے امیدہ آپ کو پسند آئے گا اللہ حافظ